اگر آپ ٹائر انڈسٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ایم آر اف کی ڈیلرشپ لے کے آپ خود کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں پر ایم آر اف ٹائر کے ساتھ جڑنے کے لیے ان کی کچھ ٹرم ون کنڈیشنس ہے کچھ ریکوائیمنٹس ہے وہ آپ کو فلفل کرنی ہوگی اور اسی کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ورک کل سر آپ کا کیا رہے گا کتنا پروفٹ ہوگا انویسٹمنٹ کتنا کرنا ہوگا یہ بزنس جو ہے آپ لو انویسمنٹ ٹو ہائی انویسمنٹ جو ہے کر سکتے ہیں تو آج آپ کو اس کا پورا بزنس پلان بتا دیا جائے گا اسی کے ساتھ ڈیلرز کا کیا فیڈبیک ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ آسانی سے ڈیسیزن لے سکتے ہیں اور یہ بزنس جو ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں نمسکر عداب سسری اکال آپ سبی کا فیرسے سواگت آپ کے ہی چینل رائٹ انفرمیشن میں ایم آر ایف ٹائر کمپنی یعنی کی مدراس ربڑ فیکٹری جو 1946 میں سٹارٹ ہوئی تھی ایک چھوٹے سے لیول پہ اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا تو اب یہ انڈیا کی نمبر ون کمپنی بن چکی ہے اور اسی کمپنی نے سب سے پہلے جو ہے آوٹ آف انڈیا یعنی کی اکسپورٹ جو ہے ٹائرز کا سٹارٹ کیا تھا یعنی کی انٹرنیشنلی بھی یہ کافی ایکٹیو ہے وہاں پہ بھی اس کا جو ہے کافی بڑا بزنس ہے دیکھیں سب سے پہلے کمپنی کے جو ٹوم انڈ کنڈیشنس ہے وہ اس کی بات کر لیتے ہیں اس میں جو ہے کمپنی آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتی ہے جس میں مین پوائنٹس رہتے ہیں ہم آپ کو پتا دیتا ہوں سب سے پہلے کسٹمر کا پوائنٹ رہتا ہے کہ کسٹمر جو ہے آپ کی سرویس سے ہنڈر پرسنٹ جو ہے سیٹیسفائی ہونا چاہیے آپ کے خلاف کوئی بھی کسٹمر کی طرف سے کوئی بھی کمپلینٹ نہیں آنی چاہیے سیکنڈ اس میں ڈالا گیا ہے پرائز کو لے کر کی پرائز جو بھی کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے جو کمپنی کے ٹوم انڈ کنڈیشنس ہے اسی کے اکورڈنگ آپ کو جو ہے مارکٹ میں سیل آؤٹ کرنا ہے تھرڈ اس میں آتی ہے وارانٹی کو لے کر کی وارانٹی جو بھی کسٹمر کو دی گئی ہے اس کا پورا جو ہے ویریفیکیشن آپ کو کرنا ہے صحیح سے آپ کو بل وغیرہ اس میں پروائیڈ کرنے ہیں اور جو بھی وارانٹی کے ٹوم انڈ کنڈیشن رہیں گی وہ آپ کو پوری ویریفائی کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ کو کسٹمر کو وارانٹی کا ریپلیسمنٹ کرنا ہے نیکس آتا ہے سکیمز یعنی کہ جو بھی سکیمز آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے وہ سکیمز جو ہے آپ کو آگے بھی جو ہے کسٹمر کو دینی ہے اور اسی کے ساتھ اور بھی کافی جو ہے ان کے ٹوم انڈ کنڈیشنز ہیں تو اگر آپ ان ٹوم انڈ کنڈیشنز کو فولو نہیں کرتے تو کمپنی وہاں پہ clear آپ کو بولتی ہے کہ آپ کی dealership کبھی بھی cancel کی جا سکتی ہے آپ کو blacklist کیا جا سکتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ in future کبھی بھی کمپنی آپ کے ساتھ business نہیں کرے گی آپ جانتے ہیں کہ آپ کمپنی کے ساتھ کتنی طرح سے business کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اس میں آتا ہے retailing کا business یعنی کہ آپ کمپنی کے direct retailer بن سکتے ہیں جس میں آپ دوسری کمپنی کا product بھی رکھ سکتے ہیں پر اس میں آپ کو profit margin کم دیا جائے گا second اس میں آتا ہے کہ آپ کمپنی کا showroom open کر سکتے ہیں جس میں صرف آپ کمپنی کے product رکھیں گے تو یہ second model ہے اس کو کمپنی سب سے زیادہ follow کرتی ہے پانچ میں سے چار dealership اگر آپ دیکھیں گے showroom یعنی کہ exclusive dealership بھی سب کو جو offer کرتی ہے اور اس میں آپ کی investment بھی زیادہ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو کمپنی کی کافی services provide ہوتی ہے اور profit margin بھی اس میں آپ کا زیادہ رہتا ہے اور کمپنی بھی اس میں آپ کو جو ہے پورا support اس میں کرتی ہے third اس میں آتا ہے کہ آپ اس کے distribution ship لے سکتے ہیں distribution ship جو رہتی ہے کافی بڑے level پہ رہتی ہے مگر یہ distribution دینے سے پہلے company decide کرتی ہے کیونکہ company کے خود کے plants ہے اور خود کے depo بنے ہیں اگر کوئی ایسی location ہے جہاں پہ company کا plants کافی دور ہے تو وہاں پہ آپ اس کے distribution ship کے لیے بھی apply کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے الگ سے term and conditions رہتی ہے investment بھی اس کے لیے کافی زیادہ جاتا ہے تو یہ تین طرح سے جو ہے آپ اس company کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اس company کے ساتھ جو ہے business کر سکتے ہیں تو اب space کی بات کر لیتے ہیں کہ business کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے کتنی space ہونی چاہی اگر آپ اس کے retailing کا business کرتے ہیں تو market میں جو بھی آپ کے پاس shop ہے پہلے سے آپ کوئی business کر رہے ہیں کوئی tire کا business کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اور retailing کا business کتنی بڑی بھی shop ہے اس میں آپ start کر سکتے ہیں company کے طرف سے اس میں کوئی بھی جو ہے کنڈیشنز نہیں ہیں سیکنڈ آپ جو ہے اس کا شوروم اگر اوپن کرتے ہیں اور صرف کمپنی کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کمپنی کا ماننا ہے کہ آپ کے پاس منیمم جو ہے 2000 سکیر فٹ کی سپیس ہونی چاہیے یہ بالکل منیمم ہے شیٹی کے اکوڈنگ اگر بڑی شیٹی ہے اس سے بڑا بھی آپ شوروم اوپن کر سکتے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ کے اکوڈنگ اور ڈسٹیبیوشن شیپ اگر آپ اس کے لیتے ہیں تو اس کے لیے 5000 سے 6000 سکیر فٹ آپ کے پاس سپیس ہونی چاہیے اس میں جو ہے مین گوڈاؤن رہتا ہے جہاں پہ آپ سارا پروڈکٹ رکھ سکیں تو اب انویسٹمنٹ جان لیتے ہیں کہ یہ بیزنس کرنے کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی تو دیکھئے اگر آپ ریٹیلنگ کا بیزنس یہ کرنا چاہتے ہیں تو منیمم جو ہے آپ کو 5 سے 6 لاکھ روپے کا کمپنی کے ساتھ جو ہے فرسٹ اوڈر کرنا ہوگا تو اس میں جو آپ کے کوشٹ ہے منیمم 5 سے 6 لاکھ روپے تک جاتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس الگ سے ورکنگ اپٹل بھی ہونی چاہیے سیکنڈ اگر آپ اس کا شوروم اوپن کرتے ہیں کمپنی کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ اوڈر جو ہے آپ کا 12 لاکھ روپے تک جاتا ہے اور اسی کے ساتھ 4 سے 5 لاکھ کمپنی آپ کا انٹیریئر میں لگواتی ہے کہ اچھے طرح سے آپ شوروم تیار کر سکیں اور اسی کے ساتھ ایک سیکیورٹی ڈیپوزٹ بھی اس میں آپ سے لی جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو کریڈٹ نوٹس بھی دیے جاتے ہیں تو ٹوٹل انویسٹمنٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو 20 لاکھ روپے تک جو ہے آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ جتنا بھی بڑا آپ کرنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں تو 18 سے 20 لاکھ روپے آپ کے پاس جو ہے ہونا چاہیے اور ڈسٹیبیوشنشپ اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں کافی بڑا انویسٹمنٹ ہے آپ مان سکتے ہیں کہ وہ ایک کروڑ سے اوپر بھی آپ کا انویسٹمنٹ اس میں جا سکتا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ سٹوک آپ کو رکھنا ہوتا ہے پورے ڈیلرز جتنے بھی رہتے ہیں جتنے بھی شوروم کے ڈیلرز رہتے ہیں ریٹیلرز رہتے ہیں وہ آپ کو اس پورے ایریا کے ہنڈل کرنے ہوتے ہیں تو پروفٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ کتنا پروفٹ جو ہے آپ اس میں مان کر سکتے ہیں دیکھئے فکس آپ کا کوئی بھی پروفٹ نہیں رہتا نہ ہی فکس آپ کو اس میں مارجن دیا جاتا ہے مگر اون این ایوریز آپ بھی اس میں مان سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کے ریٹیلنگ کی اگر شوپ اوپن کرتے ہیں آپ کو پانچ پرسنٹ سے لے کے آٹھ پرسنٹ تک جو ہے مارجن دیا جاتا ہے مگر وہ فکس نہیں رہتا ہرڈ پروڈکٹ پہ وہ الگ الگ سکیمز کے اکورڈنگ آپ کو ملتا ہے سیکنڈ اگر آپ اس کا شوپ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے آپ کو سات پرسنٹ سے لے کے بارہ پرسنٹ تک کمیشن ملتا ہے اس کے ساتھ وہاں پہ آپ کو کافی زیادہ سکیمز دی جاتی ہے کیونکہ اس میں آپ کا انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے وہ پروڈکٹ بھی آپ کو سارے رکھنے ہوتے ہیں تو الگ الگ جو بھی سکیمز آتی ہیں وہ کمپنی آپ کو اس میں پروائیڈ کرتی ہے اور تھرڈ اگر آپ اس کی ڈسٹیبیشن سیپ لیتے ہیں آپ کو کوئی ایریا ویکنٹ مل جاتا ہے تو اس میں جو ہے آپ کا پروفیٹ مارجن کافی کم رہتا ہے یعنی کہ آپ مان سکتے ہیں دو سے تین پرسنٹ ہی رہتا ہے اس میں سیل وولیوم آپ کی زیادہ رہے گی تو پروفیٹ بھی اوٹومیٹک اس میں آپ کا زیادہ رہے گا تو اب میں آپ کو چینل کا ریویو بھی بتا دیتا ہوں جتنے بھی ڈیلر سے میری بات ہوئی تو دیکھئے زیادہ تر ڈیلرز جو تھے وہ سب جو ہے اس کمپنی سے سیٹیشفائی تھے ان سبھی کا ماننا ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم بزنس ہے سٹیبل بزنس ہے اور کمپنی کی جو ہے سرویس وغیرہ بھی اچھی ہے تو اگر آپ یہ بزنس لانگ ٹرم میں کرنا چاہتے ہیں تو ہی آپ اس بزنس میں آئیے کمپنی کے ساتھ جڑیے اس میں بالکل بھی جو ہے شورٹ ویجن مطلب کے مطلب یہ کہ آج آپ نے بزنس ٹارٹ کیا ایک دو مہینے میں جو ہے آپ کو اس میں اچھا پروفٹ ہونے لگ جائے گا ایسا بالکل بھی پوشیبل نہیں ہے اور اسی کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو خود سے سروی کرنا ہوگا مارکٹ سروی کرنا ہوگا جو ڈیلر آپ کے سٹی میں کام کر رہے ہیں ان سے ملنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کتنی ڈیمانڈ ہے کتنا جو ہے ایریا اوپن ہے تو اب جان لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے دیکھیں اپلائی آپ آفلائن بھی کر سکتے ہیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آفلائن آپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی الوے دریکٹ جو ہے آپ کے آلیڈی جو آپ کے سٹی میں ڈیلر ہے ان سے مل سکتے ہیں اور ان سے جو ہے ایریا سیلس میننجر کا نمبر لے کے ان سے بات کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ کتنے انویسمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں شوروم اوپن کرنا چاہتے ہیں ریٹیلنگ میں یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں نے ڈسکیپسن میں ڈال دیا ہے کیونکہ ایم آرف ٹائر کے نام سے کافی فیک سائٹس بھی بنی ہوئی ہے یہ کمپنی کوئی بھی ریجسٹریشن فیس وگر آپ سے نہیں لیتی اور کوئی بھی جو ہے پیسہ ڈیمانڈ نہیں کرتی تو جیسے ہی آپ اس کی سائٹ پہ جائیں گے اس طرح کا جو ہے سرفیس اوپن ہوگا وہاں پہ پہلے آپ کمپنی کے بارے میں پڑھ لیجئے مینو پہ جیسی کلک کریں گے پرڈکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے پرڈکٹ ہیں تو وہ پورا دیکھنے کے بعد آپ جیسے ہی اس کے ہوم پیج پہ آئیں گے اس کو آپ جلکل جو ہے سکرول ڈاؤن کریے سب سے نیچے آپ جیسی آئیں گے وہاں پہ آپ کو جو ہے بزنس اوپورسنٹی کا اوپسن نظر آئے گا اس پہ آپ کلک کر دیجئے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا وہاں پہ آپ کو نام نمبر ایمیل ایڈرس جو بھی ڈیٹیل مانگی گئی ہے بلکل سیمپل جو آپ سے پوچھا گیا ہے وہ آپ بھر دیجئے اور اس میں ہی آپ پوری ڈیٹیل یہ بھی ضرور ڈالیے کہ کتنا انویسمنٹ آپ کر سکتے ہیں پوری ڈیٹیل آپ کو سمجھ آگئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ سیئر ضرور کیجئے اسی کے ساتھ اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہے تو کومنٹ کر سکتے ہیں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں جس کے ڈیٹیل نہیں مل پا رہی تو وہ بھی سیجیسن وکس میں ڈال سکتے ہیں ٹیک کیئر بابائے